بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا بندہ دلے رہا ہے ویسے ہاں پکڑا گیا لگ معاملہ ہے کام بنی اچھا ہے یہ کیوں اشارہ کر رہا ہوں میں سعودیہ میں جب آپ نیو ویزا لگواتے ہیں پاکستان سے میں آپ کو اس خبر سے بھی اپ ڈیڈ کرتا ہوں ایک منگ اس ٹیم جب ہمارا ویزا سٹیمپ ہو کے آتا ہے نا بیسی سے تو پاسپورٹ کے کسی نہ کسی کونے کے اوپر یا کسی پیپر کے اوپر پاسپورٹ کے پیپر کے اوپر نہیں ساتھ میں چپکایا ہوتا ہے لکھا ضرور ہوتا ہے منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سرکلم کی سزا ہے وہ تونیلہ دلے جی اچھا بہرحال یہ کام تو اچھا نہیں ہے لیکن بندہ دلے رہا ہوں کہ یار اتنی دلے رہی ہم تو وہ سگرٹ کے پیکٹ لے کر جانے دو ڈنڈے جنہیں بولتے ہیں پاکستان میں 20 پیکٹ ہے تو ہمارے تو بھائی کامپیٹا ہنگر ہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ ہم لے کر جا رہے ہیں 20 پیکٹ تو کہیں یار مسئلہ نہ کوئی بن جائے حالانکہ دو ڈنڈے یعنی 20 سگرٹ کے پیکٹ آلاوڈ ہیں اس سے زائد نہیں لے کر جائیے آپ کو میں یہ کلیر کر دوں میں جو بندے چار پانچ رکھ لیتے ہیں پھر وہ یہی پر نکال لیتے ہیں اگر یہاں پر نہ نکال لیتے ہیں تو سعودیہ میں سعودیہ میں ان کو پکڑ لیتے ہیں وہ پھر دو ڈنڈے سگرٹ کے آلاوڈ ہیں یہ کلیر کر دوں میں ابھی نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا منشیت کی سمگلنگ سعودیہ قوانین کے مطابق سزائے موت ہے کوئی بھی بندہ اگر منشیت پکڑتا ہوا لے کر آتا ہوا سعودی عربیہ میں کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر گرفتار ہوتا ہے تو اس کا سرکلم ہے یہ سعودی قوانین ہے ہاں وہ بندہ مثال کا طور پر ایک بندہ پاکستان سے جا رہا ہے یا ایڈیا سے جا رہا ہے یا منگلہ دیش سے جا رہا ہے تو وہ پھر اگر پاکستان یا ایڈیا یہی ائرپورٹ کے اوپر پکڑا جائے تو اس کی سزا یہ نہیں ہے پھر سرکلم اس کی سزا پاکستانی قوانین کے مطابق ہوگی انڈیا یا منگلہ دیش قوانین کے مطابق ہوگی یہ میں نے آپ کو جو سرکلم والی بات بتائی یہ سعودیہ میں ہے بھائی پاکستان میں اگر کو بندہ پکڑا جاتا اس کا سار کلم نہیں ہے اس چیز کے اوپر ہاں جو پاکستانی کمانین کے مطابق سزا ہے وہ اس کو ضرور بلے گی تو یہ کراچی سے کفرائیٹ اڑتی ہے جی سعودی ریبیا جدہ کے لیے اور کراچی ائرپورٹ کے اوپر ہی پاکستانی ایک کلو یہ نشاور گولیوں دیتے ہیں فیتامین بھی بولتی ہیں سعودیہ میں یہ ان کا بڑا روا چلا ہوا یار اچھا برحال وہ ایک کے جی وہ سمگل کر رہا تھا ہوا کچھ یوں کہ اس کا جو بیگ تھا نا کپڑوں والا بیگ میں اس نے کچھ خفیہ کھانے ایسے بنائے ہوئے تھے جن بار وہ گولییں ڈالی ہوئی تھی بقائدہ اور فیل نہیں ہوتا تھا وہ تو نائی مشین وغیرہ میں یہ فیل ہوا ہاں وہ الگ معاملہ ہے میرا ہینڈ کیری سکین ہوا ہے لاہور کی بات کر رہا ہوں میں لاہور ائرپورٹ کے اوپر اور وہاں پر انہوں نے میرا ہینڈ کیری سیڈ پر کر لیا آرمی والے دو بندے آگئے مجھے بولتا چک کر وہاں پورا چک کیا ایک سگار تھا وہ شاید سگار کی وجہ سے انہوں نے بولا یہ سگار کی وجہ سے شاید ہوا باگی بیگ میں کچھ نہیں ہے تو میں نے بولا بھی ابھی اس کو لے جاؤں یا پھینک مولد لے جا اس کی نو ٹینشن ہے سگار بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں ایک آج جب بھی زیادہ مت لکھئے گا اچھا جی مشین میں یہ سکین نہیں ہوا خفیہ ریپورٹس ملیں کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے باڈی لینگویج بتاتی ہے نا آپ ائرپور کے اوپر آپ کس انداز سے گھوم رہے ہیں کیا صورتحال ہے بندے بھائی ایکسپرٹ ہیں وہاں پر جو ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں تو برحال پھر دوبارہ سے ان کا بیگ اچھے سے تلاسی جب لی گئی تو خفیہ کھانے ملے جن میں ون کیجی کے اراؤن میں فیتامین گوڑی ہیں نشاور گوڑی ہیں تھی جو یہ سمگل کر رہے تھے سعودی ریبیا میں بولتا ہوں پھر بھی ان کی کچھ بچت ہوگی ہے پاکستان میں پکڑے گئے اگر خدا نا سوری خدا نا خواستہ سعودی میں پکڑے جاتے تو پھر تو ساری کلم تھا تو یار ایسا کوئی بھی بندہ اگر آپ کو کچھ چیز دے لے میرے ایک بینٹ بیک پکڑنا میں آ رہا ہوں مت پکڑیں میں سیدھی بات کر رہا ہوں ائرپورٹ کے اوپر خواست